بیہار کے کٹیہار میں ایک ودھائک بینک مینجر کو تھپڑ مارتے دیکھے گئے کومنس پارٹی کے اس ودھائک کے خلاف پولیس نے کیس درش کر دیا ہے دیکھئے یہ معاملہ ہے کیا سی سی ٹی وی کیمرے میں قید یہ تصویریں بیہار کے کٹیہار کی ہیں لال گھیرے میں تھپڑ مارتے جس شخص کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ مہاشے ودھائک ہیں آگے آپ کو تھپڑ کان کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے ان مہاشے کا پورا پریچہ جان لیجیے تھپڑ مارنے والے اس ودھائک کا نام محبوب آلم ہیں اور وہ کٹیہار کے بلرامپور سے کمیونسٹ پارٹی کے ودھائک ہیں سب لوگوں کے سامنے ودھائک نے جس شخص کو تھپڑ مارا ہے وہ الہباد کے بینک مینجر راکیش رنجن ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ودھائک محض اس بات سے ناراض ہو گئے کہ دفتر پہنچنے کے بعد مینجر نے انہیں سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کو کہہ دیا تھا شاید ودھائک مینجر کی کرسی پر بیٹھنا چاہ رہے تھے تھپڑ کانٹ کے بعد ودھائک کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے علاقے میں ودھائک کی چھوی دبنگ نیتا کی ہے اور آئے دن وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ویوادوں میں رہتے ہیں اس گھٹنا کے بعد مینجر کے پریوار والے دہشت میں ہیں بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ودھائک محبوب آلم لون ڈیفولٹر بھی ہے